اسلام علیکم ناجرین ویلکم بیک خرمگدہ میں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے یہ ہے مانو تو گائز آج کی یہ ٹوپک ہے مولانا اجاد نسل اردو انیورسٹی سے متعلق چونکہ دین تاریخ کو رات سے فورم فیل کرنا اسٹارٹ ہو چکا ہے آپ لوگ فٹا فٹ جائیں اور ریجسٹریشن کریں اگر ریجسٹریشن نہیں کرنے آرہا ہے فورم فیل کرنے نہیں آرہا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں پچھلے میں نے دو ویڈیو بنایا کس طرح سے نوٹیفیکشن پہلے ہی رن کر رہی تھی دوسرا میں نے ویڈیو بنایا ہے اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے پریبیس یار کوسچن پیپر کس طرح سے مفت میں ڈاؤنوٹ کرنا ہے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈیسکرپسن باکس کے لنک میں میں وہ لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کر کے ڈیسکرپسن باکس سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں دچھلے ویڈیو کو بینہ سمیہ کواہ پھٹا پھٹ شروع کرتے ہیں موسیقی 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 ملو گائز میں ہوں کامران اکمر اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مانو یوٹیوب چینل تو گائز آج کی یہ ویڈیو بہت اہم اور دمدار ہونے والی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل سے کس طرح سے اپنے فارم کو فیل کر سکتے ہیں مولانا آجاد نسل اردو انیورشیٹی کا میں اے ٹو زیٹ بتاؤں گا کہ کس طرح سے فارم فیل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ ایم بی سے کے بی کے بی سے ایم بی کس طرح سے کے بی کو کم کر سکتے ہیں کنبھر کر سکتے ہیں فارم جب فیل کریں گے تو جی پی سی فارم میں ہوگا یا پیڈیو فارم میں ہوگا ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں دو اہم ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کہ کب کب کس طرح سے نوٹیفکیشن نکلی ہے اور دوسرا یہ میں نے ویڈیو بنا رکھا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ فری اپ کوشٹ پیڈیو پریبیس یر کوششن پیپر اور پریبیس یر کا انسر کی افیسیل ویو سیٹ سے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں اگر وہ ویڈیو آپ لوگ نہیں دیکھیں تو فٹ اپ پٹ جائے ڈیفکیشن بوکس کے لنک پہ میں نے وہ لنک ڈال دیا ہے آپ وہاں سے جا کر فٹ اپ پٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دس اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ فرم اپلائی کر سکتے ہیں موبائل سے کیونکہ آج کی ڈیٹ میں ہر لوگوں کے پاس جیو کا سیم ہے یا ایڈیل کا سیم ہے اس میں نیٹ ضرور ہے ٹھیک ہے ملٹی میڈیا سٹ ہر لوگ رکھے ہوئے تو کیوں نہ ہم لوگ فری اپ کوشٹ اپنے موبائل سے فرم فل کرنا سیکھ جائے ریشٹیشن کرنا سیکھ جائے تو اس پہ ہم لوگ آج بات کرنے والا ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ کے پاس ایک ایمیل ایڈی اور ایک موبائل نمبر ہونا چاہیے یا وہ آپ کا خود کا ہو یا فیملی میمبر کا ہونا چاہیے کیونکہ اسی پہ ریشٹیشن نمبر جائے گا یا انٹر یا گریجوشن یا پیجے میں کسی ایک سبجیکٹ میں اردو لیے ہوا ہو یا پھر آپ مدرسہ بیک گراؤنڈ سے آپ پڑھے ہوئے ہیں وہی لوگ یہ فرم کو فل کر سکتے ہیں چوتھا یہ کہ آپ جب پیمنٹ کریں گے فرم فل سارا چیز سبمیٹ کر دیں گے تو کریڈٹ کارڈ یا ڈیویٹ کارڈ یا نیٹ بینکنگ سے فرم فل کریں گے تو بہتر ہوگا اور اس میں بھی سب سے پہلے کہ روپے کارڈ ہونا چاہیے روپے کارڈ سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کا پیسے نہیں کرتے ہیں یہ چیز سب سے اہم ہے چھاٹوائیے کہ سارے پاسورٹ اور ریجیسٹیشن جو ہے نا آپ کے ایمیل ایڈیو ساتھوائیے اگر پاسورٹ بھول جائے تو فورگٹ کر لینا فورگٹ بھی کر سکتے ہیں آپ پاسورٹ اگر بھول جائیں گے تو اسی ریجیسٹیشن ریجیسٹیشن نمبر آپ کے اسی موائل نمبر پہ اور اسی ایمیل ایڈی پہ جائیں گے آٹھوائیہ فورم اچھی طریقے سے بھرنا ہے اور صحیح سے بھرنا ہے دھیان پرو دیکھ کے سانتی سے آپ کو بھرنا ہے نوائیہ آپ کے پاس اگر ای ڈابلو ایس ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو جلدی سے بنا لیجئے کیونکہ کچھ آپ کو ریایت ملتی ہے آپ پاس کرنے کے لئے کچھ کٹیگری میں کچھ ریایت ملتی ہے جیسے نسی ای ای پی ڈابلو ڈی ہیں ان لوگ کیا ہوتا ہے جیسے پچاس پہ بیڈ والے کو رہا تو ایک دون نمبر آپ کا ڈسکاونٹ یا پانچ نمبر ایسے پانچ پرشنٹ تک ڈسکاونٹ ملتا ہے اور دسوان نمبر یہ اگر فوٹو یا سیگنیچر اپلوڈ کر رہے ہیں تو کتنا کے بھی کا ہونا چاہیے اس سے نیچے ہونا چاہیے اوپر نہیں ہونا چاہیے 3.5 into 4.5 ہونا چاہیے 540 by 420 ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور سیگنیچر جو ہے نا سیگنیچر کا آکار ہونا چاہیے 3.5 سے لے کر 1.5 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں بہت اہم چیز ہے نہیں تو آپ کے سیگنیچر اور فوٹو کبھی نہیں ہوں گے اور جو بھی آپ سیگنیچر یا فوٹو یا پھر بی پی کار یا پھر جو بھی اپلوڈ کر رہے ڈاکمنٹ وہ جی پی جی فورم میں ہونا چاہیے تو سب سے پہلے گوگل یا کروم میں آپ کو جانا ہے وہاں لکھنا ہے اگر پھر بھی آپ لوگ کو اگر اس طرح سے open نہیں ہو اور آپ کے ڈسپلے پہ سو نہیں کر رہا تو آپ لوگ ہمارے یوٹیوب که ڈسکریسن باکس میں میں لنک ڈال دیا ہے آپ وہاں سے کلک کر کے آپ فورم کو فیل کر سکتے ہیں یا کومنٹ باکس میں میں نے پینٹ کر رکھا ہے وہاں سے بھی آپ لوگ اس لنک کو ٹچ کر کے آپ فورم کر سکتے ہیں تو چلیے گئی آگے کے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنے یہاں پہ ریجسٹیشن کرنا ہے یہاں پہ ہدایت دیا ہوا ہے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں instruction آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جیسی میں نے ریجسٹیشن کیلئے کلک کیا اس طرح انٹر فیس دیس پہ کھل جائیں یہاں پہ آپ پہ پہ دائم میرا نام ہے ڈال 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 دیا یہاں پہ اور میرا ہو جائے گا کام ران یہ بھی میں ڈال دیا اور ڈال 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 اس طرح سے آپ لوگ ڈال سکتے ہیں میرا کام ران ڈال نام ہے ٹھیک ہے ڈال لگاؤ آپ کس طرح سے نام ڈال سکتے ہو یہاں پہ میرا ہو جائے گا کام ران ہو جائے گا کام ران ہو گیا اور میرا اکمل ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے آپ لوگ ڈال سکتے میرا کچھ نہیں ہے اب اس کے بعد میرا ڈال 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 اس کے بعد یہاں پہ ڈال ٹھیک ہے دسمبر میں ہوا 29 تاریخ ہوا یہاں پہ سارا چیز میں نے سیلک کر دیا اس کے بعد شاہیلہ شاہین میں نے اپنا مدر سنیم ڈال دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پوچھ رہا سکریٹ پرپس کے لئے اگر آپ کبھی اپنا چیز ہم ہوتا یاد کرنے کے لئے فور اگر مان کی چلی میرا فیوریٹ بک کا نام یہاں پہ ڈال دینا ہے میرا فیوریٹ بک کا نام ہے بلیک تو یہاں پہ میں نے بلیک ڈال دیا اگر آپ پاس وٹ بھول جاؤ گے تو یہ چیز آپ کے بارے میں پوچھے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہو تو گئی میں نے سارا چیز یہ پروسیس فول فیل کر لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ کیا کرنا ہے تو گئی یہ دیکھ سکتے ہیں جیسی میں نے ریشٹیشن پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح سے یہ ہمارے موائل پہ انٹرفیس کھل گیا یہ ریشٹیشن نمبر میرے کو مل گیا اور کیا بولا لوگ ان کرنے کے لئے جیسی آپ لوگ ریشٹیشن کروگے ریشٹیشن کرنے کے بعد آپ کو ایک ذنرل میسیج بھی ملیں گے جو صحیح ہونا چاہیے وہ چیز ہوتا ہے آپ کو آگے چل کر لوگ ان کرنے کے لئے یا پھر اپنا نام اردو میں ڈالنے کے لئے اہم چیز ہوتا ہے اس لئے موائل نمبر سے ڈالے اور ایمیل ایڈی سے ڈالے لوگ ان کرنے کے لئے ان نمبر جو ہوتا ہے تو گائج سنبھال کے اپنے موائل نمبر کو رکھے اچھے موائل کر رہے ہیں میرے کو ریشٹیشن نمبر ملا ہے وہ میں ریشٹیشن نمبر اور پاسورڈ ڈال ہوں تو گائج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ریشٹیشن نمبر اور یہاں پہ میں پاسورڈ ڈال دیا اب اس کے بعد لگ ان پہ کلک کرنا ہے تو گائج لگ ان پہ ہم کلک کر رہے ہیں یہ دیکھئے گائج یہاں پہ آپ کیا کر سکتے سیپ کر سکتے تا کہ کبھی بھی پاسورڈ نہ مانگے ریشٹیشن نمبر نہ مانگے جیسی آپ کلک کر رہا گے گوگل میں میرا سیپ ہو گیا دیل دیلے کر کے یہاں پہ سارا چیز فورم کو فیل کرتے جانا ہے یہ میرا ریشٹیشن نمبر ہو گیا میرا پس نیم ہو گیا میرا نیم میرا موائیل میرا کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مانو موڈل سے سی چیز ریائیت ملتی ہے کم نمبر پہ آپ کار ایڈویسن ہو جاتا ہے موڈ ملتا ہے مطلب ایک سیٹ ہوتا ہے پچاس مار پچاس مار پچاس ملتی رہا جسے کم نمبر آئے گا آپ سب سے پہلے سہولیت دی جاتی ہے اور ہوسٹل کے لیے بھی آپ لوگ کچھ وہ ریایت ملتا ہے بولے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو پوچھ رہا اس کے اکورڈنگ آپ فرم پیڑ کر دیں گے تاکہ ان سی سی لگ یہاں سی میں اپنے ان سی کیا ہے اگر نہیں تو یہاں سے آپ لوگ کر دیجئے اب آگے کتر پڑھ اس کے بعد پوچھ رہا کی کی آپ کٹیگری میں مطلب ہے تو اگر کاشٹ ہے جو آپ کاشٹ ڈال سکتے ہیں تو اگر یہ و سے بلونگ کر سکتے ہیں تو وہ ڈال لیں تو میں نے یہ کر دیا اب کیا کرنا یہاں پہ کس ڈیٹ کو ہوا ایک تاریخ ہو ہوا دوزار چو بیس چلیے 29 نومبر میں آیا تو یہاں پہ میں نے کر دیا یہاں پہ سیلک کر لیا اب کیا بولا سیلک چوچ دفاع چوچ فائل کرنے کے لیے بولا جی پی جی فورم میں ڈالنا ہم لوگ کو سب سے پہلے آپ کے موائل میں ایپ ہونی بہت ہی ضروری ہے کیونکہ فوٹو اور پکچر رسائزر اس کا نام اس سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کی یہ جو ایپ ہے اس سے آپ لوگ high low low سے high کر سکتے kb mb mb kb میں convert کر سکتے ہیں اس طرح کا انٹرفیس موائل پہ ڈسپیلے پہ کریں گے یہ والے جو کی اپسن ہے اس میں یہاں پہ کلک کر دیا یہ پہ کلک کر نا ہے اب کیا کرنا ہے ہم لوگ 100 kb سکتے رکھنا ہے تو کیا کرنا ہے 100 نہ کر کر ہم 90 kb کرتے ہیں یہ پہ done کر دیتے دیکھ لیجی یہ بھی abe convert کر سکتے ہیں یہ پہ ok میں کر دیا دیکھ یہ میرا successful ہو چکا ہے یہ پہ میں نے یہ کر دیا دیکھ سکتے ہیں جب اس کے نیچے میں ڈالا ہیں پوچھ رہا کی کاش نیم کیا ہے کاش نیم ہے صدیق کی ڈالی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پوچھ رہا کس state سے میں یہ اپنے بنایا تو بیہار میں نے یہاں پہ لگ دیا بیہار سے بیلونگ کرتا ہوں بیہار سے بنایا تھا پی ڈالی سے بیلونگ کرتے رہے اس کیجئے وہاں پہ نمبر ڈالنا ہوتا ہے اگر نہیں تو نو کریں اس بیہار نمبر میرا جو ہے یہ میں ڈال دیا سیکریٹی پرپس کے لیے میں نے اس کو بلر کر رکھا ہے ڈو یو ہے شیئر مانو کیا آپ مانو میں پڑھ رہے ہیں نہیں میں نے یہاں پہ نو کر دیا اگر یس کر رہے ہیں تو یہاں پہ یس کرتی آپ کی پاس انرولمنٹ کر دیا پوچھ رہا آپ مدر ٹنگ کیا ہے مدر ٹنگ میرا اردو ہے ہندی ہے اس کے بعد یہاں پہ پوچھ رہا آپ چھہرے پہ کہیں نیسان کٹا فٹا یا کوئی تیلول کا نیسان ہے تو چیز ہے جو آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اپنا ایڈنٹیفیکیشن مارکس میں ڈال دیا یہاں پہ اب یہاں پہ پوچھ رہا کوئی الٹرنیٹ نمبر ہے آپ یہاں پہ الٹرنیٹ نمبر ڈال سکتے ہیں میں نے ایڈی ایڈی پوچھ رہا ایڈی اگر آپ نے نہیں بنایا تو بنا سکتے ہے یا پھر نہیں بھی کوئی سکتے اس کے بعد ہم لو کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سی بین کلک کرنا ہے تو گئی دیکھ سکتے ریکارڈ میرا سکسی پول ہو چکا ہے ایسے اپسن پہ چلتے ہیں پہ کیا مانگ رہا گھر کا نمبر جو ہے آپ اپنے ایک آرڈنگ سارا دیرے دیرے بھرتے جائز میں سارا ایڈرس دیرے دیرے فلفل کرتے جا رہا ہوں آپ کس ملک میں ہے وہ ملک آپ کو ڈالنا ہوگا یہ دیکھئے میرے ڈال دیا آپ جیس ریاست سے بلونگ کرتے ہیں اس ریاست کا نام یہاں پہ ڈالنا ہوتا ہوں میں یہاں پہ ڈال جو ہے یہاں پہ دوسرا ہے تو دوسرا ڈال اگر آپ وہ ایڈرس پہ رہتے ہیں اس والے بٹن کو کلک کر رہا ہے بھرنے کی ضرورت نہیں جیسی کلک کروکے سار آٹومیٹ فلفل ہو جا گا اس کے بعد سیپ پہ جانا ہے یہ دیکھے گیا میں نے سیپ کر دیا نیکس اپسن پہ ہم لوگ آ گئے اس کے بعد پوچھ رہا آٹومیٹ ایڈریس کیا ہے تو جو ایڈریس ہے میرے والید والید صاحب جہاں رہتے ہیں اس جگہ کہ میرے ایڈریس نام ڈال دیا مدر مدر کا موائل نمبر پوچھ رہا والد یا والدہ کا کسی موائل نمبر ڈال دی رہا اس کے بعد پوچھ رہا والد کیا کرتے ہیں اگر بیزنس میں نہیں تو بیزنس کر دیجئے اب پوچھ رہا مدر کیا کرتے ہیں ہاؤس وائپ ہے تو ہاؤس وائپ ڈال دیجئے جوب ہے تو جوب ڈال دیجئے اب اس کے بعد پوچھ رہا ہے بی پیل سی بلونگ کرتے ہیں اگر بی پیل ہے تو آپ یس کیجئے کیونکہ جب آپ ہوسٹل دینے جاتے ہیں یا داخلہ کے ٹائم پہ آپ یہاں پہ ریائیت ملتی ہے سب سے پہلے آپ کو ہوسٹل پروائیڈ کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے آپ کچھ کم نمبر پہ بی پیل سب سے پہلے آپ موائل میں یہ ایپ ہونے بہت ہی ضروری ہے کیونکہ آپ پیچھ رسائیزر سکتے ہیں یہ جو ایپ ہے اس سے آپ لوگ ہائی سے لو سے ہائی کر سکتے ہیں کبی سے ایم بی ایم بی سکتے ہیں جسی آپ لوگ اوپن کروگے اس طرح کا انٹرفیس آپ موائل پہ دیسپیل پہ کریں گے یہ اوپسن ہے اس کو کلک کرنا ہے تو میں یہ پہ کلک کر دیا فوٹو کس کے رکھے ہوا ہے اور دیکھیں یہ پہ کنورٹ کرنے کا اوپسن دیرہا یہ پہ کلک کرنا ہے اب کیا کرنا ہے ہم لوگ 100 kv سے نیچے رکھنا ہے کرتے ہیں یہ پہ done کر دیتے ہے دیکھ لیجی یہ اگر 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 سکتے ہیں یہ پہ مین کر دیا دیکھ یہ پروسیس سٹارٹ ہے یہ میرا سکس ہو چکا ہے آپ یہ پہ جی پیجی فورم میں بی پیل یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نو کچھے اس کے بعد آگے پڑی سکتے ہوں آپ ایسے بتا رہا کہ فوٹو جو ہونا چاہیے چاس ماوس نہیں ہونا چاہیے پیشے کا جو کی بیک گراؤنٹ ہونا چاہیے آپ اس نردیش کو پڑھ کے اس کے ایک فوٹو نکل با کر کے پاسپورٹ سائج کا فوٹو ہونے چاہیے جو جی پی جی فور میں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ پانسو چالیس سے چار سو بیس لیند ہونا چاہیے لنبھائی اور چڑھائی تو چلی اس کو ہم لوگ کنبر کرتے ہیں پکچر ریسائجر تو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں یہ دیکھئے اور یہاں پہ جو نیلا کلر کا بٹن دیکھ رہا ہے اس کو ہٹا دی میں ہٹا دیا اور یہاں پہ دیکھئے گائی کیا کرنا ہے ہم لوگ کو فور تو زیرو کرنا ہے اس کے بعد کرنا ہے اس کو کرنا ہے فائی فور زیرو یہاں پہ کرنا 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 ہے تو فور ایم پن دیکھیں یہاں پہ کبی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ چاہے تو 50 کبی بھی رکھ ہے یا 80 بھی رکھ ہے اس کے بعد اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں اوکے ہو گیا فوٹو پہ ایک بھر کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کر دی رہا یہ دیکھیں پروسیس چالو ہے تو گائچ یہ دیکھیں سکسیچپل ہو جکا یہ میرے فوٹو بن کی ریڈی ہو جکا ہے اور آتے اوفیسیل سائٹ پہ مان ہو گے یہاں پہ اور یہ دیکھیں فوٹو ہم کو سیلک کرنا ہے فوٹو جیسے ہم لوگ سیلک کریں گے یہاں پہ نیلہ کلر سیلک کر کے اپنے اکورڈنگ سو کے بھی سی نیچے ہی رکھ رکھ رہا ہے جو سنٹی میٹر لیندھ پوچھ رہا ہے جو لیڈی میں بنا کے رکھ ہوں سی نیچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سی نیچر ہم نے سلک کیا یہ میرا ریڈی ہو چکا ہے اور یہ سارے جو ہیں میرا جو نام ہے مارک شیٹ کے اکورڈنگ ہے یا نہیں ہے اس کے اکورڈنگ اگر اور یہاں پہ سی فور لیٹ یہ دیکھئے گئی ریکارڈ سی سکسی پول ہو چکا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیرے دیرے آپ لوگ سکرول کر سب سے نیچے جانا ہے اس کے بعد سب میٹ فور یور اکی کر دینا اور یہ نیردی پڑ لی جائی کی یعنی کی آپ نے جو فورم فیل کیا ہے صحیح اکی نہیں ہے یا پھر بعد میں ایڈیٹ نہیں ہو سکتا ایڈیٹ کا جب ٹائم ملے گا تب ایڈیٹ ہو گا اکی والے بٹن پہ کی جانا پہ میرے کو بیچلر آف ڈگری پہ کرنا ہے کیونکہ بیٹ سیلیکشن کرنا ہے یہ دیکھ بی ایل بی جنی کور لانچ کیا ہوا ہے ہم کو بیٹ کرنا ہے تو بیٹ والے پہ کر رہے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا بولا ہے کہ آپ نے ٹینت یا ٹو ایل تھی یا پھر پی جی ان لوگوں میں ہوا ہے تو کرنے کے بعد اس کا جو اپلوڈ کرنا ہے چوز پائٹ اور یہاں پہ جی پی چی فور میں سو کے بی سے کم میں آپ لوگ کو کنورٹ کرنا ہے تو چلیئے کس طرح سے سو کو بی میں کنورٹ کیا جاتا ہے یہاں پی اپلوڈ کیا جاتا ہے چلیئے اس سے آپ لوگ high سے low low سے high کر سکتے kb سے mb mb سے kb میں convert کر سکتے ہیں آپ لوگ open کر گے اس طرح کا interface آپ موائل پہ display پہ کریں گے یہ والے جو کی option ہے اس کو کلک کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کو کلک کر دیا اور 10 کا certificate ہے آپ نے یہاں پہ photo kiss رکھ ہو ہے اور دیکھیں یہاں پہ convert کرنے کا option دے رہا یہ پہ کلک کرنا ہے اب کیا کرنا ہے ہم لوگ 100 kb سی نیچے رکھنا ہے کیا کرنا ہے کشتوائیس پہ کر کے یہاں پہ کر دیتا 100 نہ کر کے ہم لوگ 90 kb کا کر تے دیکھ لیجئے جہاں کبھی اگر convert کر سکتے ہے اب دیکھ ہاں پہ جا کر کر ہم لوگ upload کرتے ہیں تو upload ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو گئیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم ہمارا فائل upload ہونے والا ہے اب اس کے بعد یہ پہ دی رہا ہے مطلب آپ نے ایک سبجکٹ میں کیا یا مدرس آپ سے کیا ہے یا پھر میڈیم آپ کا اردو ہے تو میرا سبجکٹ ایک ہی اردو ہے تو میں نے سبجکٹ کے اپلوڈنگ میں سیلک کر لیا افسر کے حساب سے اب اس میں بولا کہ آپ نے اپلوڈ کیا یا پیر گیر ایجوشن کا چارہ میں سے کوئی ایک آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو میں نے اپلوڈ کیا ہے اب یہاں پہ آپ کو سیلک کرنا ہے کیونکہ اس میں پوچھ رہا ہے یہ آپ لوگ اندردیس پڑھ سکتے کیا کر رہا اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ آپ کو کس چیز میں کس سبجکٹ میں بیٹ کرنا ہے تو ہم اپنے ایک ورڈ یہاں پہ کر لی رہے ہیں اور اس والے کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں دے رہا یہ دے رہا دیگری ڈیپلوما سیٹفیکٹ نے میں نے ٹویلت کا یہاں پہ اپلوڈ کیا یہاں پہ میں نے ٹویلت کر دیا اس کی بیعت یہاں پہ دے رہا کہ بورڈ کا نام بورڈ میرا کیا ہے بی اے سی بی میرا بورڈ ہے آپ کا جو بورڈ ہے بورڈ نیم یہاں لکھنا ہے رول نمبر جو بھی ہے یہاں پہ رول سبجیکٹ آرٹس ٹھیک ہے مطلب آرٹس میں جتنے بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں میں نے وہ چیز کو یہاں پہ یہ لیے ہوا ہے ٹویلت پہ تو یہاں پہ میں نے یہ ڈال دیا اس کے بعد ریزلٹ میں پاس کر چکا ہوں تو یہ پاس والے کو سیلیکٹ کر دیا پھر یہاں پہ دیرا کی پاس ایر کیا فر ایر پیس میں میں نے پاس کیا دو جر بائس میں نے کر دیا اب یہاں پہ دیرا کی پرشنٹیج کیا ہے میں نے سکسٹی پرشنٹیج یہاں پہ ڈال دیا اس کے بعد اگر آپ کے پاس پرشنٹیج نہیں ہے تو میرا جو ہے وہ ڈال دیا اب یہاں پہ دیرا کہ آپ کس جگہ جو ہے انٹرنس ایک جام دینا چاہتے ہیں ہیدر آباد میں پڑھائی کرے تو ہیدر آباد میں ہی کر لیں اگر بیہار میں ہے تو پٹنا یہاں پہ نزدیک ہے میرے یہاں سے میں نے پٹنا سیلیک کر دیا اب اس کے بعد دیرہ ہے اگر بیڈ میں آپ سیلیکشن ہو رہا ہے تو ہیدر آباد بہت اچھی رہے آپ ہر جگہ سیلیکٹ ہو جائے آ ویسے آپ کا نمبر مارک سے حساب سے آپ کو یہ سارے آپ سن دیے جائیں گے کہ کس جگہ سے بیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ میں نے سیلیک کر دیا اب اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے پروگرام پر کلک کرنا ہے یہاں سب سے دیکھ سکتے ہیں سارا چیز میرا سمیٹ ہو چکا ہے آپ کیول بین کا چلان یعنی کی ہم کو کرنا ہے 505 پی پی رہا تو میرا سیلیکشن کر رہا ہوں میں یہاں پر میں م م کر دیا اور یہاں پر اگر اپنے کر رہا وہ جیسے ایو ایو کر پائے جی پی فور میں سو کے بھی کے اندر ہی کر نا ہے اگر ای بی سی میں ہے تو آپ وہ اپلوڈ نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا جو کٹیگری ہے جنرل میں کر جاؤ جاؤ گے چاہے ای بی سی ہو یا پھر ایو سی ہو ٹھیک ہے تو دوسرے والے اپسن میں پوچھ رہا ہے کہ آپ نے گریجویشن کر رکھ ہے کسی یونیورس سی یا انسٹیوٹ سے تو میں نے اس میں سے ایک سی لیا کیونکہ میرا ہی ہی دیکھئے یہاں پہ خود سے ہی سی ہو چکا ہے کوالی فیکشن لی بیچلر بی ہی سی سبجیکٹ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آنا ہے پوچھ رہا کہ ڈپلوما ڈگری سٹیفیکیٹ کیا ہے ٹھیک ہے جو میں نے اپلوڈ وہاں پہ کر رکھ ہے تو یہاں پہ میں نے ڈویل لکھ دیا تو انسٹیوٹ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے بوڑی یا انسٹیوٹ ہم نے جو گریجووشن کر رکھا ہے تو بی کے ایس یو انسٹیوٹ سے میں نے اپنا گریجووشن کمپلیٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس کا رول نمبر ڈال دیجئے میرا 33 چیز رول نمبر ہے میں یہاں پہ ڈال دیا سبجیکٹ کورس کیا ہے سبجیکٹ جو ہے نمبر آپ بی یہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ پاس کر چکے تو پاس یہاں پہ کرو پاس یہاں پہ کیا ہے پہ پہ دیجئے تو میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے پہ 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 سکتیز کیا کیمپس میں ہشتی یہاں پہ ایڈ پروگرام میں نے کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں پانسو پچاس اس کا ہو گیا بی اٹ کا اور دوسرا ہو گیا میرا تین سو پچاس یعنی دو طرح کا میرے کو پیمنٹ دونوں پیمنٹ دکھا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک پار میں ایک بار میں دو دو فورم میں نے فیل کر رکھ ہے اگر چاہو تو دوسرا کو کوئی 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 سکتے ہو ٹھیک ہے تو اسی کے ایک ایک پیمنٹ جو ہے یہاں پہ دھیرے دھیرے بڑھتے جائیں گے جیسے اگر پانسو پچاس ہے یہ انٹرنس ایکزام کا یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پی 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 آگیا کہ پی آن لائن یہ بی ایڈ والے کے لئے بولا کہ پی منٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دوسرا کی سویدہ ہے پہلا ہے نیڈ دوسرا ہے کری کار اور ڈیویٹ کار چلی کری کار و ڈیویٹ کار وہاں پہ ڈال کے ہم دیکھتے ہیں کہ سکی ہوتا ہے یا نہیں یہاں میں نے سکھ کری کری کار اور ڈیویٹ کار تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا کار نمبر یہاں پہ ڈال دیا ہے کار نمبر ڈالنے کے بعد تین انکہ سی بھی ہوتا ہے جو کار کے پی سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پہ سب میٹ کر سکتے ہیں میں نے سکریٹی پرپس کے لئے اس کو بلر کر رکھا ہوا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے میں کے پیمنٹ اور یہاں پہ سرویس چارج جو لگیں گے 4.95 یعنی 5 روپے سمتھی آپ کو سرویس چارج لگیں روپے کارڈ ہی یوز کریں کیونکہ اس میں سنے روپے لگتے ایک بھی روپے ایک نہیں لگتے تو آپ لوگ دکھانے کے لئے میں یہ فورم بھر رہا ہوں میں یہاں پہ سکسیسپل نہیں کروں گا میرے پیسے کر جائیں گے میں جیسی چکا ہوں میں پیمنٹ پہ آپ جیسی کروں گے 3 سے 4 آتے ہیں کسی کسی چھے انکہ ڈالو سکسیسپل ہو جائیں گے اپ کوش اپنے موبائل سے سارا فورم کا ڈیٹیل بھر سکتے ہو اگر آپ تھوڑی سی بھی ایک سپورٹ ہے ہی سی بیلونگ کرتے ہوں گے ہیدر آباد انیورشیٹی میں یا پھر آپ کے پاس جیو کسی ہو گا تو آج کی ڈیٹ میں کم سے کم لیٹ رہتا ہی رہتا ہے تو آپ خود سے ہی ایک سپورٹ بنے اور فورم بھرنے کی کوش کریں ہی چکز